مطال سے محبوب کی سننا کی لخدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مدری چینل کے ناظرین آپ کو قرآن پاک سے واقعہ بیان کرنے کا ہمارا یہاں معمول ہے آج اٹھارہ رمضان مبارک کو آپ کو جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت آدم علی نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے متعلق ہے اور بڑا ایمان افروز بیان ہے اور انفرمیٹیو بھی ہے بہت ایک معلومات ہے کہ حضرت آدم علی نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے بنایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا آپ کی تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹھی لائیں رب کریم کے حکم کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اپری پرت چھلکے کے معنی اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں تو کتنی معلومات ہوئی یعنی سفید سیاہ سرخ زرد رنگوں والی نرن سخت شیری تلخ نمکین پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں یہ مٹی آپ نے حاصل کی پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم ہوا چونہتے ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچر کی طرح بودار گاڑا بن گئی پھر یہ خوش ہو کر کھٹ کھٹاتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا اور پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا جس کو دیکھ دے کر فرشتوں کو بڑا تاجب ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اسی کوئی مخلوق دیکھی نہیں تھی پھر اللہ تعالی نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ یعنی اللہ تعالی تم پر رحمت فرمائے اور فرمایا اے آدم آپ کی کنیت دو ہیں آدم علیہ السلام بھی ابو محمد بھی آپ کی کنیت ہے اور ابو البشر بھی آپ کی کنیت ہے فرمایا آدم میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لئے بنایا ہے پھر افتہ افتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے ترمیزی اور ابو داول شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ جس مٹی سے بنایا گیا چونکہ وہ مختلف رنگوں مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی اس لئے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے اب یہاں پر میں ایک مدنی پھول عرض کر دوں جو باس کتابوں میں پڑھا ہے اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو خود بہت لوگوں سے مل ملاب اور رابطے رکھنے میں فائدہ ہوگا اب یہ ہم نے دیکھا کہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کے لوگ انسان پائے جائیں گے یہاں پر بٹھے بٹھے اسلام بھائی جس انسان میں جس کیفیت کی مٹی کی مقدار زیادہ ہوگی نا یہ اس کا بنیادی وصف ہوگا بعض آپ نے دیکھا کہ سخت مزاج ہوتے ہیں بعض نرم مزاج ہوتے ہیں بعض تھنڈے ہوتے ہیں بعض کرم ہوتے ہیں بعض کیسے بعض کیسے بعض کیسے تو مٹی بھی اسی طرح مختلف اقسام کی ہوتی ہیں اس کی کیفیتیں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں تو بعضوں کا بڑا مطلب کہ ایک بیسک نیچر ہوتا ہے جو بدلتا نہیں ہے وہ فطری نے اس کی ایک عادت ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی ہے اس کے ساتھ کمپرومائس کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ آپ کو مطلب نبھانا پڑتا ہے اگر آپ نبھانا چاہتے ہیں تو نبھانا بھی چاہیے کیونکہ میں ان کی سمجھ میں پورا آ جاؤں یہ میری سمجھ میں پورے آ جائیں یہ ضروری نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق سارے کے سارے ڈھل جائیں یہ ضرور نہیں ہے ان کا مزاج جو ہمارے ناد خان بیٹے ہوئے ہو ساتا ہے ان کا مزاج تھوڑا مختلف ہوگا ان کی طبیعتیں مختلف ہوں گی ان کے عادت و عطوار مختلف ہوں گے یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ان کا انداز ان کا مزاج ان کے عادت و عطوار ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں گے میرے عادت و عطوار مختلف ہوں گے جو ہمارے یہاں اسلامہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے عادت و عطوار ایک اپنی جگہ پر ہوتے ہیں آپ جو چینل پر دیکھو سن رہے ہیں آپ کے عادات اور عطوار مختلف ہو سکتے ہیں مگر یہاں پر ہم انسان ہیں ہمیں ایک دستہ سے نبھانا ہے اور ہمیں ایک دستہ کی عادتوں کو برداشت کرنا ہے اچھی عادتوں پر شکر کریں بری عادتوں پر صبر کریں شکر کریں گے تب بھی سوا ملے گا صبر کریں گے تب بھی سوا ملے گا ایک دستہ کی دلازاریوں سے اور شکوہ شکایتیں خود کو بچانے کی کوشش کریں چلیں آگے بڑھتے ہیں آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ نے نو سو ساٹھ سال یعنی نو سو ساٹھ برس کی عمر پائی ابا وقتِ وفات آپ کی اولاد کی تعداد ایک لاکھ کم و بیش ایک لاکھ ہو چکی تھی جنہوں نے ترے ترے کی سنتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح اسے مٹی سے بنایا اور پھر ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے اس نے ایک مقام میں فرمایا بے شک ہم نے ان کو چپکٹی مٹی سے بنایا تو یہ تخلیق آدم علیہ السلام کو قرآن مجید نے مختلف انداز سے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے جس کا قرآن مجید میں بیان موجود ہے بیٹے بڑے اسلام ہے بھائیو عزب عزب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملال سا محسوس کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا آپ گیری نیند سو گئے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی الٹیات کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حووہ حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر حیران لگے کہ انتہائی خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے آپ نیند سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لئے یہاں آئی ہو تو عرض کی کہ میں آپ کی بیوی ہوں اب غور کیجئے عرض کی میں آپ کی بیوی ہوں اسلامی بہنیں بڑی غور سے سنیں کیا فرما رہی ہیں توجہ سے سنیے آجائیے کہ ہماری ماہ حوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں فرماتی ہے میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے انس انسیت اور سکون سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے دیکھا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ملکل خوش رہیں اور پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا بیان اور کتنا عظیم درس ہے کہ بیوی مطلب میں اس کی تفسیر یا شرع بیان نہیں کر رہا میں آپ کو اس سے ہٹ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعی ہونا ایساہی چاہیے کہ بیوی سے شہر کو انس راحت قلب اور پیار اور محبت ملے اور شہر سے اپنی بیوی کو انس یعنی اپنائیت راحت قلب اور پیار اور محبت ملے اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنے نہ کہ ایک دوسرے کا دل دکھانے والے ایک دوسرے کی کو تکلیف دینے والے ایک دوسرے کی دیل آزانیا کرنے والے میں پریشان ہوں میں نے اپنی پریشانی اپنے بچوں کے امی پر ٹھوپ دی وہ بھی پریشان وہ پریشان ہے اس نے اپنے پریشانی اپنے بچوں کے امی پر ٹھوپ دی اب وہ بھی پریشان مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے آپ بڑے پریشان تھے بہت پریشان رہتے تھے ترہ ترہ کی پریشانی آپ کو تھی آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یہ پریشانیاں اپنے گھر میں کیوں نہیں بتا دے بڑی توجہ سے سنیے گا مدنی چلے لگے ناظرین آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ اپنی پریشانیاں اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتا دے اسے دل کا بوش ہلکا ہو جاتا ہے کیا خوب جواب دیا فرمایا میرے دل کا بوش تو ہلکا ہو جائے گا ان کا بوش بھر جائے گا پریشانیاں پی جگہ واقعی رہے گی خوبصورت بات ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے پریشانیاں ایک دوسرے کو بیان کرنے سے پریشانیاں بعض وقت پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے دل ہلکا ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کہ ہم اپنی پریشانی آگے بیان کر کر کسی اور کو بھی پریشانی بھی ڈھل دیتے ہیں حل مطلب حل نہیں ہوتا نا ڈاکٹر سے آپ پریشانی بیان کرتے تو وہ آپ کو حل دیتا ہے وقل سے پریشانی بیان کرتے تو وہ آپ کو حل دیتا ہے ہاں ایک دوسرے سے پریشانی اگر شیئر کرنی ہے تو اس کیا حل کے لیے کو ہونا تو بات ہو کہ اس کا حل نکالنا چاہیے خائی نہ خائی صرف اپنا بوجھ حلکہ کرنے کے لیے شور اپنی بچوں کی امی کو بھاری کر دے کہ وہ خود حلکہ ہو گیا وہ اس کو بھاری کر دے وہ خود حلکی ہو گئی تو ایسا نہ ہو بلکہ مزہ آئے یہ اپنے جذبات ہیں کہ ہم تو دعوت اسلامی سے وابستہ لوگ ہیں تنظیمی ذہن ہوتا ہے ہم لوگوں کا اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سوچ آپ کے بھی کام آئے کہ جب ہمیں کسی کا پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بچارہ اتنا پریشان ہوتا تھا اتنا بوجھ اٹھاتا تھا اتنی تکلیف اٹھاتا تھا لیکن کبھی ہم کوئی تذکرہ نہیں کرتا تھا اور یہ خود با خود فیس کرتا 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 کہاں کے کہاں نکل گیا اس نے وہ برداشت کی لیکن یہ کبھی یوں شکوہ شکایت کہنے کے لئے مجھ ہلکا کرنے نہیں آتا تھا مسکراتا رہتا تھا اپنی پریشانے کو حل کرتا رہتا تھا خود ہی خود ٹیکل کر لیتا تھا خود ہی خود مطلب کے آگے بر جاتا تھا جب یہ پتہ چلتا ہے تو اس کی عظمت اس کا حوصلہ اس کی برداشت اس کا تدبر اس کی حیل اس کی بردباری اور ہمارے دل میں اس کی عزت بڑھاتی ہے اور اس کا مطلب مقام بڑھتا ہے کتنا کمپیٹنٹ آدمی ہے اور کتنا مطلب کہ اس کے اندر ایک ظرف ہے وانا بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے چلیں واقعہ سنتے رہتے ہیں ایک خرگوش درخت کے نیچے اعرام فرما رہے تھے خرگوش صاحب اچانک وہ درخت چھوٹا نا اس پر بیر لٹک رہتے ہیں بیر گرا خرگوش صاحب کے سر پر اب خرگوش صاحب بھاگے نا بھاگو 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 آسمان ٹوٹ پڑا بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا اب جو جنگل کے جو چھوٹے موٹے جانور تھے وہ سارے اس کے بولے وہ بھاگنا شروع ہوگا بھاگو 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 بھاگتے رہے بھاگتے رہے لو مڈی بڑی چالک جانور ہے وہ راستے میں سب کو پکڑ کے کہتی ہے کہاں بھاگو سر پر رکھے بھاگے چلے جا رہے ہو بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا ارے ٹھےرو کہاں آسمان ٹوٹ پڑا رکو دیکھو آسمان آسمان تو اپنی جگہ پر ہے یہ خرگوش کہہ رہا ہے آسمان ٹوٹ پڑا تو تم ٹھیک ہے معلومات کرتے ہیں توری تیکی کی تو پتہ چلا کہ خرگوش صاحب کے سر پر بیر گی رہا تھا چھوٹا سا بیر اب خرگوش خرگوش ہوتا ہے اس کے سر پر بیر گی رہا وہ سمجھا آسمان ٹوٹ پڑا وہ بیر کا وزن کیا برداشت کہہ دے گا خرگوش تو ایسے نہ بنے کہ ہلکی سی چیز کو ایسا ہوا بنا لے اوہ یوں ہو گیا ایسا ہو گیا ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہوا نارمل سے باتیں ہوتی ہیں امومن گھر کا رستی میں بہت نارمل سے باتیں ہوتی ہیں اور اسے بہت ہی خوبصورت اور پیار محبت سے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے اس کو ایشو بنائیں گے تو ایشو ہے اس کو نارمل لینے گے تو نارمل ہے اس سے میری مطلب کہ تھوڑی سی میس انلیس ٹیننگ ہو گئی ہے میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اے تسلیم بھائی کیا بات ہے یار نہیں 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 کوئی تو بات ہے کیا بات ہے یار نہیں نہیں کوئی نہیں کچھ تو بات ہے تو چلو یہ بات ہے چلو ٹھیک آج سے دوستی ہی تسلیم بھائی آج سے دوستی ہماری ہے نہیں یہ دوستی ہو گئی قتم ہو گئی بات اے عارف بھائی کیا آپ بیار اٹھے اٹھے سے رہتے ہو جا کر بات کریں میں کیا رہ جائے نہیں 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 اگر واقعی ہے تو پھر نہیں 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 کریں پھر نارمل ہو جائیں اور اظہار کر دیں یقین معنی اظہار کر دیں اظہار کر لینے سے امید ہے کہ کوئی کلاؤڈ کلیر ہو جائے گا یا بعض وقت غلط فہمی ہوتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے یوں سمجھئے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں ان سے اچھی طرح بات کروں اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ مجھ سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کی انتظار ہیں بیٹے گاڑی نکل گئی تو یہ ایک دوسرے کا انتظار کیوں کریں جا کر خود بات کر لیں آپ پہل کر لیں آپ آکے بڑھ جائیں کہ ٹھیک ہے کیا بات ہے آپ اس سے ناراض ہیں تو وہ کیا ناراض کی نہیں ہوتی چھوٹی بہتی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں دفتر میں آپس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یقین مہنے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم ایشو بناتے ہیں ہماری سوچے چھوٹی ہیں ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں ہے ہماری طبیعتوں میں گنجائش ہو ہمارے دل بڑے ہوں ہمارے دماغ بڑے ہوں تو ہم مطلب کے بہت ہی سی لے سکتے ہیں اس میں جو بات سمجھ رہے میں ان کو اپنی طرف سے عرض کر دیتا ہوں جو یہ لیتے ہیں کہ یار عمران بول آپ آگے بڑھ کے دوستی کر لو آپ کو نا خوشی ملے تو بولنا وہ نہیں بھی مانے گا نا تب بھی اللہ کی رضا کیلئے آپ کے بڑھو گے تو آپ کو سواب تو ملے گا انشاءاللہ مشورہ فائدے سے خالی نہیں ہے حدیث پاک واضح ہے نا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر جو تجھے توڑے اسے جوڑ جو تجھ پر ظلم کر اسے معاف کر آپ بولو کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر بہت مشکل ہے دنیا میں رہنا ہے انسانوں میں رہنا ہے آبادی میں رہنا ہے اور مختلی مزاد کی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے مختلی کیفیات کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے مختلی رنگ و نسل کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اس حدیث پاک کو پکڑ لیجئے جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر انشاءاللہ جنت مقدر ہوگی آپ اپنی سوچیں نا میں تو آپ کو آپ کی بتا رہا ہوں آپ اپنی سوچیں ہیں میں اپنی سوچوں الحمدللہ مجھے اس حدیث پاک سے بہت محبت ہے ہر حدیث سے محبت ہونی چاہیے کہ اس حدیث پاک نے بہت معاشرے کو بہتر بنانے کے ہمیں مدنی پھول دیئے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مدنی پھولوں کو یاد رکھئے بردبار بنیئے بڑا حسنہ رکھئے دیکھیں بیٹا اگر ناراض ہو جاتا نا تو ماں باپ جا کر اولاد کو منا لیتے ہیں تو ماں باپ چھوٹے نہیں ہو جاتے یہ بچے ہوتے جو وہاں ماں باپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں ایک چھٹکلا آپ کو سناتا ہو ایک ماں نے اپنے بچے کو نا ڈانٹا نا ماں تو ڈانٹی رہتی ہے اس کو ڈانٹا تو وہ بچہ کرتا ہو اب پلنگ کی نیچے چلا گیا بیٹ کے نیچے چلا گیا چھپ گیا رو رہا ہے اببہ صاحب آئے گھر پر اب امی بچے کی جو امی تھی وہ بورے موسکہ وہ کہاں ہیں منا کہاں گڈا کہاں مدنی منا کہاں تو اسے اشارہ کہ میں نے ڈانٹا ہے پلنگ کی نیچے چلا گیا بچے تو بچے ہوتے ہیں تو اب وہ جو شفیق باپ شفیق باپ کا انداز ہوتا ہے وہ اس نے کیا وہ بھی اسی طرح نیچے سے جھکتا 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 کرتے 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 پلنگ کی نیچے چلا گیا جیسے پلنگ کی نیچے گیا نا بچے کی مینٹیلیٹی بچے ابو کو بلے ابو ابو امین آپ کو بھی مارا ہے میں مارکہ کے اندی آیا ہوں لگتا ہے آپ بھی مارکہ کے اندر آیا ہوں تو بچے بچے ہوتا ہے تو یوں مطلب کہ یہ بچے ہوتا ہے جو برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے مطلب برابری نہیں ہوتی بڑے بڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں بچے بچے ہوتے ہیں ایک دستہ کے ساتھ محبت تو پیار سے رہی ہے در گزر کیجئے اب تو رمضان بھی جانے والا ہے پیار سے رہی ہے معاشرے میں پیار ہو محلے میں پیار ہو پڑوسیوں میں پیار ہو یقین مانیے مدینہ مدینہ ہو جائے مسلمان کو آپ پر سے پیار کرنا چاہیے انما المؤمنون اخوتون مسلمان بھائی بھائی ہیں نہ ایک دستہ پر ظلم کرتے ہیں نہ ایک دستہ کا نہ حق مال کھاتے ہیں نہ ایک دستہ کی بیعزتی کرتے ہیں نہ ایک دستہ کو نہ حق قتل کرتے ہیں مسلمان بھائی بھائی ہیں اللہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تخلیق آدم علی نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانہ بھی جاری ہے اس میں یہ کچھ مدنی پھول ذہن میں آئے میں نے اب تک بڑھا دیئے جو لے لے اس کا بھی بھلا جو نالے اس کا بھی بھلا سب کا بھلا سب کی خیر رب کریم ہمیں ثواب سے محرم نہ فرمائے حدیث پارک میں آتا ہے خیر الناسی مین فا الناس تم میں سے بہتر ہوا ہے جو ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو معاشرہ محبت بھرا پیار بھرا اتفاق بھرا اخوت کے ساتھ رہنے والا معاشرہ نصیب ہو جائے اس کے لئے ہر سننے والا اپنا ظرف پیدا کرے اپنا ظرف بڑھائے اپنی حمد بڑھائے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد قبر انہوں نے کہیں تاثرات ہم مدینی چینلنگ کے ناظرین کو بتاتے ہیں تو آئیے متقفین کے تاثرات آپ کو چل دکھا دیں انسان کے بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے جو عام طور پر زندگی میں وہ نہیں ہوتا ہے جھوٹ بونا چھوڑ دیا اور نماز بھی انشاءاللہ پانچ وقتی پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز بہت جماعت پڑھتے ہیں اور نگرانی شورہ کا جو صبح کا ٹائم بیان ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت مطلب ملتا ہے سبق ملتا ہے کہ مطلب لوگوں کی دل ازاری نہیں ہوت کرتے اور مطلب دوسروں کے ساتھ مطلب مل کے تعاون کرتے ہیں ہر بات پر چالہ نیت کرتا ہوں داڑی رکھنے کی اور امام آبان نہیں نماز پڑھ نہیں پڑھتے تھے ہم ادھر آ کر دوسرا دین ہے انشاءاللہ ہم نماز پڑھنا شروع ہو گئے یہاں پر جذبہ یہ ہے کہ باپا کا بیان سنتے ہیں ہم لوگ تو دل کرتا ہے کہ کاش ہم وہاں ہوتے ہیں کل آئے فارم وہاں بڑھا ہے پورا کام پڑھا کے پھر ہم لوگ گئے ہیں مدنی مذاکرے میں نماز کا طریقہ اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئی ان کا وزن کتنا تھا عمر کتنی تھی اور بھی جو سوالوں جو آپ ہوتے ہیں الحمدللہ عزواجل بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پہلی مرتبہ ادھر آئے ہیں پنجاب سے تو آج ہی ابھی بیٹ تھوڑی دیر پہلے تو بہت خوش ہوئی یہاں پہ آگے اور محول دیکھ کے بہت اچھا ہمیں لگا کہ واقعی جیسے ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعی باب المدینہ ہے بہتری لانے کی کوشش کی ہے اپنے اندر اور کافی عد تک سکھا بھی ہے جو چیزیں پہلے معلوم نہیں تھی علم نہیں تھا جن کے بارے میں وہ کافی حد تک رہنمائی ہوئی ہے ہماری جب ہم اپنے گاؤں میں رہتے ہیں ادھر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ادھر آنے سے بہت کچھ سیکھا سنت کے مطابق ہم کھانا کھاتے ہیں نماز طریقے سے پڑھتے ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہے اپنا علاقے میں تھا نا تو میں کمزور بھی تھا بہت اور غلط چکروں میں بھی تھا واقعی یہاں پر آنے سے میرے کو بہت سکون ملا ہے بہت چیزیں سکھی ہیں جیسے پانچ ٹیم نماز باجہ ماہ نماز پڑھنا پاک صاف رہنا باوضو رہنا اس سے پہلے یہ چیزیں مہار میں نہیں تھی فیضانہ مدین آنے کی وجہ سے یہ چیزیں بہت فائدہ مند کیجئے ہیں میں چار سال سے اس محول میں ہوں ماشاءاللہ سے اور جب سے میں اس محول سے آئے ہوں میں نے گانے پہلے بہت سنتا تھا گانے چھوڑ دیا میں نے الحمدللہ اس کے بعد دوستوں کے ساتھ دیر تک باہر رہنا وہ چھوڑ دیا باپا کے جب سے مدنی مذاکرے شروع کی ہیں سننا اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے پہلے نوکری نہیں تھی نوکری کے مارے پھرتا تھا بھی نوکری بلہ باغ نے اچھی جوب دیا ہے میں یہاں آنے سے پہلے نشاہ کرتا تھا تو الحمدللہ باپا جان کا مدنی مذاکرہ سن کے نگران شروع کا بیان سن کے الحمدللہ اس گلت صحبت سے نکل گیا ہوں کہ میرے شروع سے جو ہے نا میری تو منہ تھی خود کی کہ میں جو ہے نا اسلام قبول کروں لیکن میرے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا میرا معلومات کچھ بھی ایسی نہیں تھی لیکن میں دو ڈائی ڈال سال سے جو ہے نا یہاں پہ آکے باہر بیٹھتا تھا جو ہے نا میں اسلام قبول کر لیا میرے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے کہ میں اندر سے جو ہے نا ایسا میں سوچ کر رہا ہوں اور جب سے میں آیا ہوں تو میرا تو یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں نکر رہا باپا کے مدنی مذاکرے سنیں اور نگران شروع کے بیانات سنیں اس وقت سے اب دعوت السلام کے محبت پیدا ہوئی پانچ وقت کے الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں دعوت السلام کی برکت سے باپا کے بیانات کی برکت سے اب الحمدللہ ماں باپ بھی بہت خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا پہلے بھی تھا لیکن اب صحیح راستے بھی ہیں میں خود بظاہر سگرٹ پیتا تھا بارہ مہینے لیکن الحمدللہ میں اب نہیں پیتا اور مانوہ گرہ بھی میں کھاتا تھا جو کہ میں اب نہیں کھا رہا ہوں جس دن سے میں یہاں پر آیا اور آئندہ بھی میری کوشش یہی ہے کہ میں یہاں سے جا کے نہ کھاؤں اور بہتر یہ ہے کہ میں اپنے یار دوستوں کو بھی مشورت دوں گا کہ وہ یہ کام نہ کریں کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر بہتر طریقے سے سکھائے جا رہے ہیں دن میں تین ٹائم جب یہ منا جاتے افتار ہوتی ہے ہم رو رو کے جو دعایں مانگتے موکانا 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 تین ٹائم سے محبوب کی سننہ کی لہے خدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے